دین اسلام کا مان ہے غوثے پاک دین اسلام کی شان ہے غوثے پاک پیرے پیرا بھی ولیوں کے رہبر بھی ہیں اور تصوف کی پہچان ہے غوثے پاک میرے مولا محمد کے پیارے غلام اور محبوبِ صبحہ ہیں غوثے پاک ہے نبھائی وفا دین حق سے بڑی صورتِ عیدو پیما ہے غوثے پاک کوئی در سے سوالی نہ خالی گیا باغِ رحمت سے رہا ہے غوثے پاک باقرامت ولایت کے ہیں بادشاہ صاحبِ جامِ عرفا ہے غوثے پاک ہر ولی کو سہارا نظر آتے ہیں ایسے ولیوں کے نگرہ ہیں غوثے پاک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک نیک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا تین سو ساٹھ سے زیادہ ولیوں نے دعا کی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں نراز تھا آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک دل کو چھو جانے والا سبق عاموس واقعہ اس لئے ضرور حاصل کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیا کریں اسلام کی حقبات سیدہ ٹی وی کے ساتھ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جادو ان کی عزت اور ان سے محبت کرنے والوں کے دلوں پر ہمیشہ سے چلتا رہا ہے آپ کو اللہ پاک نے ہر طرح سے نوازہ ہوا تھا آپ کو ام الکتاب یعنی قرآن پاک کا ایسا علم دیا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں علم لدنی یعنی آسمانی علم اور یہ ایک ایسا علم ہے جو خاص ولیوں کے پاس ہوتا ہے ساتھیو ولی کا درجہ بھی ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے اس کے لئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ تو وہ انسان ہی جانتا ہے جو اللہ پاک سے قریب ہو جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بادشاہت دیتا ہے تو بادشاہت چھین بھی لی جاتی ہے غصر عظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوہ صحیح ولیوں کا سردار بنا دیا لیکن بجائے اس چیز پر غرور کرنے کے آپ ہمیشہ آجس رہے ہمیشہ آپ نے سر جھکایا کبھی بڑے بول نہیں بولے نہ آپ اس بات پر گھبن کرتے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے ہیں اور یہی چیز آدمی کی اس بات کو بڑا کرتی ہے کہ وہ کبھی کسی چیز پر احسان نہ جاتا ہے خود کو اتنا جھکائے جیسے رز بھرے تازہ پھلوں سے بھرا ہوا پیڑ ہوتا ہے غصر عظم رحمت اللہ علیہ جو استادوں کے استاد ہیں آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آیا کرتے تھے کہ جن کی جھولیاں خالی ہوتی تھیں اور وہ جھولیاں بھر کر جاتے تھے کوئی کتب بن جاتا تو کوئی وقت کا ولی بن جاتا اور جو آپ کے دربار میں نہیں آسکتے تھے تو یہ وہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذوق اور شوق تو دیا تھا مگر وہ خود کو بہت بڑا مانتے اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے زبانے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا جس کا کبھی پیران پیر دستگیر سے آمنہ سامنا نہ ہوا کیونکہ اس کو خود کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ عبادت کے نور سے اس کا چہرہ چمکتا تھا چودوی کے چاند کی طرح یعنی اپنے وقت کے وہ خوبصورت بزرگوں میں سے ایک تھا وہ عابد دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو کئی سال بزرگی میں جب گزرے تو بہت ساری عقیدت مند ہو گئے بہت سارے چاہنے والے بھی ہو گئے جو اس عابد کے پاس آگر دعا کرواتے اپنی عبادت کی وجہ سے اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ انسان خود کو ولی کامل سمجھنے لگا اور اپنے آپ کو ان بڑے بڑے اولیاء اللہ کے برابر سمجھنے لگا جن سے اللہ پاک نے بہت محبت کی ہے کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے اور جس کو سجدے کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ والا ہی ہوتا ہے اس کی اسی شہرت کی وجہ سے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے آیا کرتے تھے اور اس کی دعا مستجاب بھی ہوا کرتی تھی یعنی اگر وہ کسی کے لئے دعا کر دیتا تو وہ دعا فوراں قبول ہو جائے کرتی لوگ اس کے پاس بھیڑ لگا کر بیٹھے رہتے تھے اور ایک آدمی کے باری بھی کئی دنوں کے بعد آتی تھی لیکن پھر بھی وہ لوگ آج لگا کر اس کی چوکھر سے لگے رہتے کہ یہ اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں اور ہمیں ان کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جانا اسی بات کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی اور وہ غرور سے چلتا تھا ایک بار کی بات ہے کہ وہ اپنی عبادت کر رہا تھا اور حجرے میں اپنی عبادت میں اتنا مغن تھا اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے مجھے آرام کرنا چاہیے اور دنیا کی سیر کرنی چاہیے اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں اچھے کام کروں نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بس یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقام سے محروم کر دیا یعنی اس کی جو عزت تھی شہرت تھی سب چھین لی گئی اور اس بات کی خبر اسے تب ہوئی جب وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور لوگ جو وہاں پر بھیڑ کی صورت میں بیٹھے ہوتے تھے ہر ایک انسان اس کے ہاتھ کو چوم کر دعا کرواتا تھا اب وہی لوگ اسے ہکارت کی نظروں سے دیکھنے لگے ان کے دل سے اس عابد کی محبت پھر گئی اور لوگ اسے مردود کہنے لگے اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں نے تو ان کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا ہے ایک بڑا شخص اس کے پاس آیا جس کا چیرہ بہت چمکتا ہوا تھا اور وہ غالباً اس کے موریدوں میں سے تھا اس نے کہا خود کو کیا سمجھتے ہو بہت بڑے پیر بہت بڑے اللہ والے ہو پر اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سب کچھ چھین لیا ہے اور اب ہمارے دل میں تمہاری کوئی بھی عزت نہیں ہے کیونکہ ہم تمہارے پاس آتے ہی اس لئے تھے کہ تم بہت آجست تھے اور ہمیشہ عدب سے ہماری بات سنا کرتے تھے لیکن میند تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے یہی تو بات ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا ہے لیکن تم نے سوال اٹھا لیا ہے رب واحد کے سامنے کہتے ہو کیا مجھے عبادت کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ تو شیطان ہی کہہ سکتا ہے یہ کوئی ولی کیسے کہہ سکتا ہے اور تم کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ تمہاری عبادت مکمل ہو گئی یا نہیں اب اس بڑھے نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا چلو یہاں سے ہم اس انسان سے دعا نہیں کروائیں گے کیونکہ یہ خالی ہو چکا ہے جو خود خالی ہو وہ ہماری جھولی کیا بھرے گا اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا ہوں اللہ پاک اب مجھے بہت سخت نراز ہو گیا ہے میں نے گناہِ قبیرہ کر دیا ہے ساری عبادت اور ریاضت اور مشکت اور مجاہدات جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کیلئے کیا ہے سب کچھ برباد ہو گیا سب خاک میں مل گیا اپنے گھر آیا اس نے وضو کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور دیر تک روتا رہا روتا رہا معافیوں مانگتا رہا کہ میرے مو سے بہت غلط نکل گیا اے خالق اے مالک میں نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ اب میں ولی کامل ہوں اور مجھے تیری بندگی کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے تو تیرے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت ہے لیکن میں نے کیوں مو سے یہ سب کہہ دیا ہائے شیطان نے میرا سب کچھ اجار دیا اور میں شیطان کو بھی کیا کہوں میں تو تیری عبادت کرنے والا تھا میں کیسے اس کے چنگل میں پھز گیا اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اس کا چہرہ جو بہت خوبصورت تھا اور اس جگہ کے سب سے حسین لوگوں میں شمار ہوتا تھا اس کے چہرے پر اب سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی اس کا چہرہ بہت کالا ہو چکا تھا اس کو خود سے گھن آنے لگی اسے اپنے حجرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا کیونکہ جو بھی اسے دیکھتا اس کو برا بھلا کہہ کر چلا جاتا اب کوئی بھی اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا وہ اکیلہ رہ گیا تنہا رہ گیا سچ میں یہ محبت ہی ہوتی ہے بندے کے دل میں جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ورنہ تو ہم کچھ نہیں ہماری ذات کچھ نہیں یہ سب کرم اس اوپر والے کا ہے اور اگر انسان کہہ دے کہ اے اللہ پاک میں اب نماز نہیں پڑھوں گا اے اللہ پاک اب میں نیک کم نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تیری محبت کا حق ادا کر دیا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام خیر اس طرح ہوتے ہوتے کئی مہینے گزر گئے اس کے چہرے کی سیاہی اور کالک بتا رہی تھی کہ اللہ پاک اس سے اب بھی بہت خفا ہے اور اسے کسی صورت معاف کرنے والا نہیں اس نے آج تک کسی ولی کامل کے بارے میں نہیں سوچا تھا اپنے سوا لیکن اب اسے خیال آنے لگا کہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں لیکن میں کہاں جاؤں کس کے پاس جا کر دعا کرواؤں کیونکہ میں تو اپنے ہی زوم اور اپنے گھمن میں جیتا رہا ایک دل اس نے تو بس تفا کرتے کرتے سوچا کہ مجھے جانا تو چاہیے کسی ایسی جگہ جہاں پر جا کر میں دعا کرواؤں گا تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا تو اس وقت جو اولیاء اکرام تھے ان کے لئے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں وہ ہر ایک ولی کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے اور میں مرتبے سے ہٹا دیا گیا ہوں لوگ اب میری عزت نہیں کرتے نہ ہی میرے پاس دعا کروانے کے لئے آتے ہیں اولیاء اللہ نے اس سے پوچھا کیا کیا ہے تم نے ایسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے منصب سے تمہارے مقام سے ہٹا دیا ہے تم تو عابد تھے تم تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے پھر ایسا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ بس شیطان میرے دماغ میں سوار ہو گیا اور مجھے اپنی عبادت پر غرور آ گیا کہ میرے اتنے عقیدت مند اور چاہنے والے ہیں اور میں تو بس ان کا بہت بڑا مرشد ہوں وہ میرے موری تھے یہ خیال آنے سے اللہ پاک نے مجھے میرے غرور کی سزا دی اور میں ٹھکرا دیا گیا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا اب مجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے میں مکمل ہو چکا ہوں آپ لوگ میرے لئے دعا کریں پر کوئی بھی اس کے لئے دعا کیا کرتا انہوں نے اپنے علم سے اس کے لئے یہ حساب لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ سچ میں اس سے بہت ناراض ہے اور اس کے حق میں کی جانے والی دعا قبول نہیں ہو سکتی وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی فیرس سے ہٹ گیا ہے تو بس ہٹ گیا ہے ہو گیا جو ہونا تھا اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تین سو ساٹھ اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لئے دعا کروائی سب نے اس کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی لیکن مراد حاصل نہ ہوئی اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوہ محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرس میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تم بس تو بس تغفار کرو ہم تمہاری لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے دعا بھی کی ہے اور دیکھ بھی لیا ہے حساب سے علم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت نراز ہے بہت خفا ہے اس نے تمہاری لئے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے اور اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس کا چہرہ اور سیاہ ہو گیا اور کالک چھا گئی کہا تو اس کی شکل سے لوگوں کی نظریں نہیں ہٹتی تھی کہ چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے سرخ و سفید رنگت اب وہ نور والا چہرہ کالا ہو گیا کہ اس چہرے کی طرف کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اس آدمی نے اپنے مو کو چھپا لیا اور وہ اپنے حجرے میں دن رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا گرگراتا معافیہ مانگتا لیکن کہیں سے بھی کوئی آسرہ نہیں مل رہا تھا یہاں چہرے پر سیاہی بڑھتی جا رہی تھی اور چہرے پر پریشانی کا یہ عالم تھا کہ مو کو چھپا کر بیٹھنے سے اس کے دن تو اور ہی برے ہو رہے تھے اوپر سے اس کو یہ فکر تھی کہ جب میں مر گیا تو کس مو سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا ایک دن وہ بہت رو رہا تھا ساری رات اس نے استغفار پڑھا اسی رات اس کے خواب میں ایک بزرگ قائر کہا کہ تم نے ہر اللہ والے کے پاس جا کر دعا کروالی ہے تین سو ساٹھ سے زیادہ اولیاء کاملین کے پاس گئے ہو جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نہیں سنی اور وہ بھی تمہاری حالہ سے مایوس ہوئے کہ تم نامراد بنا دی گئے ہو اب ایک ہی راستہ ہے ایک ہی اللہ والے ہیں کہ اگر ان کو اللہ نے سن لیا تو بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اس نے کہا وہ کون ہے کیا میں ان کے پاس نہیں گیا تو ان بزرگ نے فرمایا خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کبھی زائل نہیں فرماتا ان کی ولایت کبھی چھینی نہیں جاتی آپ غوث آزم غوث استقلین امام الطرفین رئیس الاتقیائی تاج الاسفیائی قطب ربانی محی الملت شہواز لا مکانی فقر شریعت و طریقت ناصر سنت اماد حقیقت سید الزاہدین رہبر عابدین کاشف الحائق قطب الاقتاب غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث آزم رحمت اللہ علیہ تم جاننا چاہتے ہو ولی کامل کون ہوتے ہیں تو جاؤ جا کر ان کے دربار میں جاؤ پہلے ان کو دیکھنا ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھنا کہ بڑا پیر کون ہوتا ہے کس طرح اللہ پاک ان کی محبت لوگوں کی دلوں میں ڈالتا ہے وہ کس طرح ہر عمل کو اللہ سے ڈر کر کرتے ہیں کبھی کسی بات پر غروع نہیں کرتے جب دیکھو گے تو پھر دعا کے لئے درخواست کرنا اس نے کہا وہ کہا ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہ بغداد شریف میں ہوتے ہیں جاؤ ان کے دربار میں جا کر حاضری دے کر آجزانہ طریقے سے عدب سے دعا کرنا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دعا نہیں ٹالے گا وہ پریشانی کے حالت میں اولیاء کے سلطان ولی کامل محدث امام حضرت سیدنا غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاصل ہوا جہاں پر ایک پرکیف منظر تھا زندگی بدل دینے والا بیان جاری تھا سب توجہ سے سن رہے تھے کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں تھی اس نے ابھی تک ایسا بیان نہیں دیا تھا نہ سنا تھا وہ بھی تو کبھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائے کرتا تھا لیکن آج جب اس نے پہلے بار عدب سے احترام سے ایک اللہ کے ولی کو سنا تو اس پر تو گریہ زاری تاری ہو گئی یعنی وہ وہی رونا شروع ہو گیا آپ کے بیان کو سن سن کر وہ روتا جا رہا تھا کہ میں نے کتنے بڑے منصب کتنے بڑے مقام کو ٹھکرا دیا اللہ پاک نے میری عبادت سے خوش ہو کر مجھے اتنی عزت دی ہوئی تھی اور آج میں عزت کے قابل بھی نہیں رہا اور ان کی شخصت ایسی ہے کہ لوگ ان کے آگے کسی بھکاری کی طرح بیٹھے ہیں اور آج میں بھی بھکاری بن گیا ہوں پھر اس نے دیکھا کہ حضور غوث العالم رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے نہیں بھئی ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا اللہ والوں کی یہی پہجان ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے وہ جو اپنی عداؤں پر اپنی خوبصورتی پر اتراتہ پھرتا تھا ناز کرتا تھا پر حضور غوث العالم رحمت اللہ علیہ کی رنگت دیکھ کر ان کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا تو آپ پر دل آ گیا اور وہ آپ کا مرید بند بیٹھا اور سوچ لیا کہ میں کہیں اور نہیں جاؤں گا میں اسی دربار میں آ کر دعا کرواتا رہوں گا جب تک میری دعا قبول نہیں ہو جاتی جب تک میں اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں مقبول نہیں ہو جاتا جب وہاں سے لوگوں کی بھیڑ چھٹ گئی اور لوگ چلے گئے تو اس کو حضور غوث العالم رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے دیا گیا آپ کے پاس آ کر وہ دب سے بیٹھ گیا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا کہ حضور انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اپنی عبادت پر غرور کر بیٹھا شیطان نے مجھے بہکا دیا اور بس میں نے اپنی عبادت پر غرور کر کے اللہ تعالیٰ کو نراز کر دیا سب نے میرے لئے دعا کی ہے ہر ولی کامل کے پاس میں گیا ہوں لیکن اب آپ کا ہی در ہے وہ آخری ٹھکانہ ہے یہ کہ جہاں میں دعا کی عرضی لے کر حاضر ہوا ہوں مجھے نامراد جہنمی ہونے سے بچا لیں حضور مجھے بچا لیں میں ختم ہو رہا ہوں میں برباد ہو رہا ہوں میرا سب کچھ لٹ گیا روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی ولیو کے سردار شیخ عبدالقادر جلانی سے اس کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا برداشت نہ ہوا آپ تو ویسے ہی نرم دل کے آپ نے تو کبھی کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا آ جاؤ اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسے اپنے حجرے میں بٹھا لیا اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریس ہوئے اور اپنے انداز میں عبادت کرنے لگے دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑا کر آپ نے اتنی دعا فرمائی یا اللہ اے اللہ پاک اے خالق و مالک اے رب کائنات تو دلوں کے حال جانتا ہے تو اس طرح اپنے بندے کو ٹھکڑاتا نہیں ہے یہ تو کئی سالوں سے تیری عبادت کرتا رہا ہے اس سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جس سے تو نراز ہے لیکن تو تو بہت مہربان ہے رحیم ہے کریم ہے معاف کرنے والوں میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے تو تو ہمارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے اے خالق اے مالک اسے معاف فرما دے اس کے بعد آپ مراقبے میں جلے گئے کشف و کرامت ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اے عبدالقادر اے میرے پیارے کیا تمہیں علم نہیں کہ تین سو ساٹھ اولیاء کاملین بڑے بڑے اولیاء اس کے لئے دعا کر چکے ہیں میں نے ان کی دعا قبول نہیں کی کیونکہ اس کا نام لوہ محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے یہ بدنصیب ہے اب اس کے لئے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی غوثِ پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے اللہ اے میرے پیارے اللہ تو رد کیے ہوا کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے تجھ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا اے میرے کریم اللہ اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے نامراد رہے ناکام رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کے دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی پھر تُو نے میری دعا کو مستجاب و دعوات بنا دیا کیوں یا اللہ اس بات پر غرور نہیں ہے مجھے لیکن تُو نے اگر کچھ طاقت عطا کی ہے اس عبدالقادر کو تو تجھے تیری ہی طاقت کا واسطہ قبول اور منظور فرمالے اور یہ بندہ کبھی اب ایسا نہیں کرے گا کہ تُو ناراض ہو اور اسے بدبخ قرار دے میں نے دیکھا ہے کہ سب اس سے نفرت کرنے لگے ہیں اے اللہ تُو تو بہت ہی پیارا ہے تُو کس طرح ایسا چاہ سکتا ہے کہ کوئی تیرے بندے سے نفرت کرے جواب آیا اس نے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ وہ کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں انسان جو عمل کرتا ہے جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کیلئے کرتا ہے انسان یہ کیسے سوچ رہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ رب پر احسان کر رہا ہے وہ رب پر احسان نہیں کرتا وہ خود پر احسان کرتا ہے یہ سب کچھ بندوں کے لئے ہی تو دیا گیا ہے کہ ان بندوں کو اندازہ نہیں کہ ان کی اتنی سالوں کی عبادت کیوں ان کے موہ پر مار دی جاتی ہے کیونکہ یہ غرور کر لیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس میرے پاس بہت علم آ گیا میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے جان لو کہ خود کو بڑا بنانے والا اور دوسرے کو نیچا دکھانے والا خود بھی اللہ اللہ کی بارگاہ میں نامراد ہے کم تر ہے اس لیے اس کے ہر عبادت اس کے موہ پر مار دی گئی اور پھر جب یہ بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا نیک اللہ والوں کے پاس گیا تو تب بھی انہوں نے اس کے لئے دعا کرنا چاہی تو ان کی دعا قبول نہ ہوئی کہ اس نے تو وہی جملے کہہ دیئے تھے جو شیطان کہتا ہے ایک عبادت کرنے والا ایسا جملہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس وہ مجھے منصب مل گیا وہ مقام مل گیا اب مجھے کوئی بھی اچھا کام کرنے کی ضرورت نہیں انسان آخری سانس تک نیک کام کرتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے اس کو ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اقرار کرنے والے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بہت ہی زیادہ متقی پریزگار ڈرڈر کر چلنے والے ہوتے ہیں اے عبدالقادر آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ پاک آپ کی کوئی بات نہیں ٹھکراتا ہے اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ٹالی بھی نہیں جاتی کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل میں مخلوق کی محبت ڈالی ہے تو جب آپ کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ہے تو سوچو وہ اللہ کتنا محبت کرنے والا ہوگا کیا اس کی محبت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے کیا وہ ترہ ترہ سے بندے کو بخشتا نہیں ہے کیا وہ بندے کو اس طرح ٹھکراتا ہے جس طرح لوگ ایک دوسرے کو دھتکارتے ہیں وہ تو بس احساس دلاتا ہے کہ سبر جاؤ سبل جاؤ آگے جہنم کی آگ ہے ایسی بات نہ کہو کہ تمہیں جہنم ہی بنا دیا جائے تب ہی آپ کی بارگاہ میں میں اس کو بھیجا گیا عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے فرمایا اے میرے مولا پاک میں جانتا ہوں تیری شان بڑی نرالی ہے مجھے بھی تو تو نے ہی دیا ہے تُو ہر کسی کو دیتا ہے اللہ اگر تُو نے مجھے دعا کی طاقت دی ہے دعا کرنے کی تُو نے قدرت دی ہے تو تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ بس اسے معاف فرما دے اب یہ کوئی گناہ نہیں کرے گا میں تُو سے وعدہ کرتا ہوں کیونکہ اس کے چہرے پر میں نے شرمندگی دیکھی ہے ندامت دیکھی ہے بس اسے اپنی بارگاہ میں تُو نیک بندہ بنا لے اس کی تقدیر کو بدل دے تُو ہی تو کہتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو اس کی تقدیر کو بدل کر اچھا کر دے میں تو اسے گرگڑا کر دعا کر رہا ہوں وہ آدمی تو حضور غوث آزم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ صرف ایک بار ملا ہوں ان سے اور اتنی محبت سے دعا کر رہے ہیں ہاں میں نے جان لیا کہ کیوں اللہ پاک نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے یہ تو بیلوس محبت کرنے والے ہیں انہوں نے اگر میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو میں بھی اب کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا دل میں کبھی خیال نہیں لاؤں گا بڑا ہونے کا بلکہ میری باقی زندگی اب یوں ہی فقیری میں گزرے گی میں تو ان کی چوکھر سے ہی لگا رہوں گا یہ سب وہ سوچ رہا تھا یہاں حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ آنسو بہا کر اللہ پاک سے استغاثہ کر رہے تھے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جواب آیا اے عبدالقادر ہم نے اس کو آپ کے سفرد کیا جو چاہے کرو میرا مقبول بندہ یہ بن گیا ہے کہ آپ نے دعا کر دی ہے آپ اس کو رد کرتے آپ اس کو ٹھکراتے اور کہتے کہ جاؤ چلے جاؤ میں تمہارے لئے دعا نہیں کرتا تو میرے ہاں بھی رد کیا ہوا بن جاتا اس کے بعد سرکار غوث آزم نے اس کے چہرے کو دھونے کا حکم دیا اور جب اس شخص نے اپنا چہرہ دھویا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی دعا سے ان کی شفقت سے ان کی محبت سے اس کے چہرے کو نورانی کر دیا پہلے کی طرح چاند کی طرح چمکنے لگا سرخ و زفید رنگت ہو گئی اور اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹاگر خوشبختوں کی فہرس میں لکھ دیا اللہ پاک کی بارگاہ سے خدا بھوا اے میرے پیارے عبدالقادر ہم نے آپ کو عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں یعنی آپ کو ہم نے انصاف والا بنایا ہے آپ کا مرید ہماری بارگاہ میں عزت والا ہے اگر آپ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور جو آپ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے تو یہ بھی ہماری بارگاہ میں عزت والا ہے کیونکہ آپ ہمارے وہ نیک بندے ہیں جن کی دعا کو ہم کبھی ٹال نہیں سکتے سبحان اللہ